اور یہ بکریاں بھی دوپ سے اکنے آئی ہیں اوپر دنڈا فیائے جی جس دن آلہ تھی مرچاں وغیرہ بالاں دے کام بھی آجانے ہیں اور بیکن دے کام بھی آجانے ہیں اسلام علیکم دوستو ہمیں سمائل گروہ سیمن سے میں آصف اور یہ میری چھوٹی مین سسٹر کی نام ایشا ہے میں نے نام بھی بتا دیا تو امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریہ سے رکھے آج ہمیں بہت خوشی ہے ہم یہ دروازے کے باہر ہی بیٹھے ہیں تو سورج یکدم یعنی کہ فوری نکلا ہے صبح صبح ہی تو آج کافی دنوں بعد صبح کے ٹائم سورج نکلا ہے ہمیں تو بہت خوشی ہوئی تو ہم نے سوچا بیٹھے بیٹھے کہ یہ خوشی آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں ہمارے در تو نکلا ہے ملتان ویہاری ایریے میں تو آپ کے ادھر کا پتنی موسم کیسا ہوگا لیکن آج کافی تقریباً کوئی مہینہ ہو گیا کہ فرس ٹائم سات بجے کے بعد سورج نکلا ہو تو ورنہ پہلے نکلتا تو ہے سورج لیکن بارہ بجے کبھی نکلا کبھی اثر کے بعد نکلا مغرب کے قریب نکلا تو تب نکلا لیکن آج صبح صبح ہی الحمدللہ بہت دنوں کے بعد سردیوں میں تقریباً کافی دنوں بعد آج صبح صبح سورج نکلا تو اس سے پہلے بڑی پریشانی تھی بڑیاں مشکلات آریج کیوں گاؤں میں رہتے ہیں تو بالن کی وجہ سے اور مال ڈنگر کی بہت پریشانی تھی کیونکہ پیچھے بارشے ہوئی تھی پچھلے ہفتے تو اس کے بعد چکڑ وغیرہ کافی ہو گیا اور بزار بھی نہیں سوکے اور مال ڈنگر کی نیچے بھی ایسے فصلے بھی گیلی مقصد کہ کافی تقریباً پریشانی تھی تو الحمدللہ آج صورج نکلا سارے کام ایسے کلیئر ہوں گے اللہ کی رحمت سے تو میں آپ کو تھوڑا بہتا اپنے گاؤں کی جو مول خراب ہوا تھا بارش کی ویاں سے اور سردی گوونس ایک ایک چیزیں دکھاتا ہوں اور پھر آ کر انشاءاللہ ملتا ہوں میں اور ایشاہ سسٹر جا کر آپ کو باہر مال ڈنگر کی پوزیشن دکھاتے ہیں جو سردی میں رہی سورج کی شوائیں پڑ رہی ہیں اور یہ بکریاں بھی دوپسیک نے آئی ہیں اوپر یہ دو بکریاں ہمارے ساتھ ہی در ہم سائے ہیں تو یہ پر کوئی پردے بگرہ پڑے ہیں مجھے لگتا چھلیاں ہی ہیں تو یہ دیکھیں دو بکریاں آشرا بہت پیاری اور ساتھ میری سسٹر ایشاں یہ دیکھیں ایشاں سنا تو اپنی کے لیے کڈا اچھا لگ رہا ہے صحیح 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 آجتا تو اپنی کے لیے جانے پڑے ہیں آجتا تو اپنی کے لیے آجتا شوٹی مار لین دی ہے دوستو بعد سکول آن کے پھر کام نہیں کھا گیا دوستو یہ دیکھیں سورج بہت ہی اگر آپ کو انشاءاللہ جی نظر آئی رہا ہے یہ بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ اور بہت ہی تیز نکر رہا ہے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں میری آنکھوں میں بہت چھوک رہا ہے لگ رہا ہے تو دیکھا نہیں جا رہا صحیح طرح دیکھنے میں دکت ہو رہی ہے پریشانی تھوڑی سی جیسے کہ گرمیوں میں ہوتا ہے نا فول تیز سورج ایسے آج اس کی شوائیں نکر رہی ہیں تو آج بہت خوشی ہے تو یہ نارمل ابھی دون تو ہے سیڈوں پر تھوڑی تھوڑی تو لیکن یہ سورج انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد یہ ساری ختم ہو جائے گی اور سربی بھی تقریباً ابھی کام ہو چکی ہے یہ سورج نکلنے سے ابھی ٹائم بھی ساتھ نہیں بجے ساتھ سے اوپر ہی ہے تو ماشاءاللہ سورج بہت تیز نکلا کافی ٹائم بعد دوستو دیکھو سڑیاں ہیں چلیاں میں پڑیاں دوستو یہ پکی جگہ پر پڑی ہوئی ہیں یہ خراب نہیں ہوئی تو آج دوب نکر رہی ہے ماشاءاللہ تو چلیاں کو بھی بہت پیدا ہوگا یہ جلدی سوکیں گی پھر فروخت ہوں گی یہ جب اچھی طرح سوک جائیں گی اس کا ریٹ زیادہ لگے گا تو یہ پیدا زیادہ ہوگا اور دوستو یہ ساتھ ہمارے سکول ہی ہے پہلے بھی آپ نے دیکھ رہا ہے یہ فاصل وغیرہ ہے یہاں سے مکی ہم نے توڑی ہے اور یہاں لے کر رکھی ہے تو ابھی تھوڑی تھوڑی سموکنگ ہے دھوانسہ ہے یہ دیکھیں در تو کافی ہے اور یہ سکول بھی ساتھ ابھی تھوڑی دیر بعد سکول بھی لگ جے گا ساڑھے آٹھ نو بجے یہ اپرائنس ہمارے سکول ہے یہاں پہلے بھی دیکھتے رہتے ہیں ہمارے بلوگوں میں ہم کھیلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے بزار جو بارش کی وجہ سے کابی خراب ہو چکے تھے اور اس کے بعد مال ڈنگر کی جو آلد تھی وہ بھی بہت خراب تھی اور اچھی طرح مال ڈنگر کو پٹھے بغیرہ اور ان کی خدمت نہیں ہو رہی تھی بہت پنشانی تھی سردی میں مال ڈنگر کو تو یہ ادھر بھی مکی پڑی ہے ادھر سے توڑ کر اس کے ابھی پردے نہیں اتارے تو یہ ابھی سیح ہے کیونکہ اس کے نیچے بھی جگہ پکی ہے تو یہ تھوڑے سے پردے اتارے ہیں اور یہ پردے پڑے یہ ڈیرے میں اب میں باہر سے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھو دوستو کافی چکڑ وغیرہ اور ادھر دیکھو کنہ ہی تقریباً چکڑ ہویا ہویا آج تقریباً کافی ہو جائے سکون ہے پردے شردے لگائے مال ڈنگر میں سردی نہیں جائے بہت ٹھیک ہو جائے اور آج مال ڈنگر میں انشاءاللہ بہت ٹھیک ہو جائے گا اور دینہ دی خدمت بھی اچھی ہو جائے گی دیکھو جی چکڑ وغیرہ کافی صرف ساڑھا بزار اس طرح دیکھو ہے گزرنا بہت ہی مشکل سی کیونکہ پہلے پہلے ٹھیک تھا جب بارش آئی تو یہ دیکھیں کیسا مولبان ہیا اور آگے بھی کافی ایسے ہی ہے یہ مارا بزار ہے جہاں سے ہم گزر کر جاتے ہیں اور درمیان سے ابھی پانی کھڑا ہوا ہے کافی چکڑ وغیرہ بان گیا ہے دو تین دن ہوگا ہے بارش رکی کو لیکن سردی کے باریاں سے یہ سوک نہیں سکا انشاءاللہ آج یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ہے شاہ یہ تھاپیاں بھی سوک جائیں گے جو ہماری بہت ضرورت ہے گاؤں میں بالن وغیرہ نہ بھی ہو تو یہ تھاپیاں یود کرتے ہیں یہ دیکھیں لوگوں نے اپنے دروازوں کے سامنے سامنے رکھی ہیں اور یہ مال ڈنگر دیکھیں یہ کتنا اوپر کھڑا ہے یہ تو خوشک ہے اس کے نیچے جگہ بالکل صاف ہے ان کے نیچے ادھر بھی پکا تھا لیکن ادھر پرابلم میں یہ دیکھیں اس بیانس کے نیچے دیکھیں کتنا گابر ہے کتنے کتنے پیار اس کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں اور یہ آگے دیکھیں ان کو سردی لگ رہی ہے اس لئے اتنے موٹے لگ رہے ہیں آپ کو اچھا ماج مارتی ہے ایشا کہہ رہی ہے ماج مارتی ہے بھائی اور یہ چھوٹا صاحب کو بچھا خاتے کتنا پیارا لگ رہا یہ دیکھیں یہ بچھا ہے کتا نہیں ہے یہ سردی آت پیر ہے شاہ اور یہ دیکھیں کتا یہ کافی موٹا لگ رہا تھانڈ کی وجہاں سے اور یہ چکڑ دیکھیں کتنا کتنا گابر بنائے ادھر اس میں اگر بندہ کھڑا ہو تو آدھا پیار اس میں آدھی پنٹلی کا پیار اس میں چلا جائے یہ چکڑ دہے کتنا یہ مارڈنگر کو سردی بہت پریشانی کتنا یہ آگے آگے دوسرے مارڈنگر یہ سورے کی شوائیں دیکھیں کیسے پڑ دی تو یہ ابھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ادھر تقریباً چکڑ کام ہے لیکن ادھر چکڑ در بھی آیا یہ دیکھیں آگے تھوڑا سا پڑا تو یہ ایسی آلت ہو جاتی گاؤں کی یہ تھاپیاں وغیرہ یہ آگے بھی تھوڑا سا مال کھڑا ہے تو اس کے نیچے تقریباً ساری جگہ خوشک ہے یہ تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے تو جو دوسرے ہیں بارکئیوں کو یہ ایسے گاؤں میں ایسے ہی ہوگی صورتحال جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ چکڑ اتنا اتنا ہو گیا صرف بارش کی وجہ سے آگے وہ بکری کھڑی ہے یہ بھی ٹھیک ہے تقریباً ادھر بھی چھلیاں پڑی ہیں تو چھلیاں بھی ماشاءاللہ یہ سوک جائیں گی بھئی یہ ایسے کہ آئی دوپلا گری ہے یہ تھاپیوں کا گورہ ادھر بھی ایک آگیا تو یہ تھاپیاں دیکھیں کتنی بڑی لگا چکی ہیں اور یہ چھلیاں چال رہا ہے اور روٹیاں پانک رہی ہیں دیسی لاہی میں یہ ساتھ تھاپیاں پڑی ہیں یہ تھوڑی سی لکڑیں ہیں اور توا وغیرہ دیکھیں دیسی مال چھلیاں پڑھتے ہیں کھانا شانا کھاتے ہیں گاؤں کے لاؤں اور اس کی اپنا ہے اس کا اپنا ہی مجھا ہے اس کا اپنا ہی مجھا ہے یہ چانی بھی نہیں یہاں دیکھو جی کس طرح کڑھا پیاں ٹالی دے تھلے اور دیکھو ٹالی دے تھلے اور ٹالی دے تھلے اور ٹالی دے تھلے تاپیاں اسے تنامیے چیزیں تھوڑیں بھی کام بھی بھی آجانیں اور بیٹھن میں کام بھی آجانیں اور کرچے بھی بنا لانے ہیں اور اس کے بعد کرچے بدون ہیورتی مزدد یونے بہت انزی ہیوڑ ہے کچھ کھانا کھانا میں جانا شہر اور سیسٹر ہے اسوڑے آج تا سکولے جانا ہے آج دیکھو تھاپیاں دوستا دبار دے نال پڑیاں یہ بھی آج سوک جانے گا ہن تک بھی لیاں لیکن سوک جانے گا لو جی ماشاءاللہ بچے سکول کی تیاری یہ پہلے بچے ہیں جو اتنی جلدی جا رہے ہیں وہ بھی مارے ملے میں تو نہیں جا رہے سکولے یہ دو لیلے چھوٹے چھوٹے یہ ماری مکی کھا رہے ہیں تو انہیں بجاتے ہیں یہ دیکھیں کیسے یہ کیار رہے ہیں تھوڑا تھوڑا یہ نقصان کر رہے ہیں دروازہ میں کھول گیا دیسلی ایسے پہCL ہیں جلدی پہلےær وہ پہلے نہیں پہلے پہلےكان affirmative پہلے پہلےپہہ preguntas اور بھی لےڑے دیا پہلے 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 دیا نے اثور کا کرسکتا Brush چاہوڑے پہلے 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 چاہوڑے آزوڑا چاہوڑے گیا جاندر�에 پہلے پہلے کریں پہلے 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 بھلے پہلے دوستو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ آج کتنا پیارا سورے نکر رہا ہے اور آپ کو مول بھی دکھایا جو بارش نے اور سردی نے بنایا ہوا تھا چکڑ وغیرہ کا مال ڈنگر کا اور کیسی پوزیشن تھی ہمارے گاؤں میں ہمارے بزاروں کی ویسے بزار زیادہ تو نہیں اپنا بزار ایک دکھایا تو کافی بزار تقریباً ایسی ہیں کہ جن میں چکڑ وغیرہ بہت اور کافی مسئلے مسائل تھے تو آئی دوبنی کے لئے اللہ کی رحمت ہے تو دوستو موسم ایک اللہ کی رحمت ہی ہے کیوں نہ بھلت سردی اور سردی میں بھی بہت فیادے ہیں جیسے گندم سردی میں ہوتی ہے اور بھی ایسی کئی مقصف فصلے ہوں گی جو سردی میں ہوتی ہیں اور کچھ ایسی فصلے ہیں جو گرمی میں ہوتی جیسے کپاس ہے مکی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے ہر ایک موسم سے بندے کو اللہ تعالیٰ فیادہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ اس کو بہتر جانتے ہیں لیکن یہ اکدام جیسے کہ سردی تھی اور سردی میں کافی دنوں بعد اس طرح صبح صبح سورج کا نکلنا تو یہ خوشی کا باعث تھا تو یہی بس آپ کے ساتھ خوشی شیئر کرنی تھی اور تھوڑا بہتا محول دکھانا تھا تو آج گاؤں کے لوگ تو بہت خوش ہوں گے کیونکہ مال ڈنگر کو بھی تقریباً کافی فیادہ ہوگا انہوں نے کئیوں نے توڑی بغیرہ لانی ہوگی کئی اور کچھ خالب وغیرہ ایسی کئی چیزیں ہوگی تو انشاءاللہ مال ڈنگر کے لئے بھی سانی ہوگی اور کئیوں نے گاؤں میں کپڑے شپڑے دونے ہوں گے تقریباً دو ہفتوں سے کئیوں کے گھر پڑے ہوں گے تو ایسی کئی چیزیں ہوگی جیسے کہ ہوتی ہیں آپ بھی ایک ریلو لائف کو جانتی ہوں گے لیکن پنڈ لائف میں تھوڑی سی کافی پریشانیاں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے بھائی یہی بھی لوگ تھا آپ کے سامنے ایک سورج کی خوشی سورج نکلتا ہوا اور اس کے بعد اپنا جو بارش میں اور سردی میں مولو ہوا ہوا تھا کام خراب ہوا ہوا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تو دعاوں میں یاد رکھنا نیکسٹ بلوگ میں انشاءاللہ ملیں گے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اسلام علیکم ورحمت اللہ